اور اب میں ملتمیس ہوں مزید ذکرِ فضائل و مسائبِ اہلِ بیت کے لئے ذاکرِ اہلِ بیت جناب کلفام باقر صاحب سے باوازِ بلن سلام آدھ بھیجے گا السلام علیکم یا آئلِ مدد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على رسولِ الامین شفیع المسنبین بالکاسم محمد والے طیبین الطاہرین الماسومین المنتخبین المنتجبین وَلَانَ اللَّهُ وَلَا عَدَائِهِ مَچْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَا يَوْمِ الدِّينَ قَالَ الرَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ دعا ہے محمد والے محمد کا خالق میرے بھائیوں کا یہ پر خلوص احتمام یہ مدلس اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے بھائی کے رزق میں مالک خیر و بلکت ادا فرمائے بھائیوں کے سلوک اتفاق اور محبت میں اضافہ فرمائے بھائی کا ایک چھوٹا بھائی اور ایک بچہ ان کا پردیس میں ہے مالک پردیس میں ان کی محافظت فرمائے رزق میں مالک اضافہ فرمائے جتنی عزتدار میرے سامنے تشریف فرما ہو مالک آپ سب کا چل کے آیا قبول و منظور فرمائے اس سکسردی میں آپ کا چل کے آنا اور یہاں بیٹھنا یہی عظیم عبادت ہے حسین کے پاک اماں آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے میرے مالک میں سب کی دعائیں نہیں جانتا انہیں عزتداروں کی دعائیں تو جانتا ہے تو دلوں کے حال جانتا ہے دل کے خیالات جانتا ہے جتنے عزتدار مخدومہ کو پرسہ دینے آئے ہیں ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے جس کے جھولی اور احاد خالی جائے پاکستان کو سکون اتفاق محبت استحکام نصیف فرما بار میں بادشاہ کے ظہور میں تاجیر فرما نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت ایک سلوات سارے ملکے کوشش کر کے بلند آواز سے بڑھو بھاواز سے بلند جن نے جناب احباب بیٹھنے میرے سامنے میں مطمئنہ جو وجہ خلقتِ ذاتِ رسول ہوتی ہے اور یہ تو آپ کو بتانی کی ضرورت نہیں یہ جمادی احسانی کا مہینہ بھائی منصوب ہے اس مخدومہ سے جس کی چادر مختلف اوقات میں کبھی وحدت کا پردہ کبھی رسالت کی شفاہ لفظوں کے خریداری میرے سامنے ہوں گا اس مخدومہ کے نام سے جمادی احسانی کا مہینہ منصوب ہے جس کی چادر مختلف اوقات میں کبھی وحدت کا پردہ کبھی رسالت کی شفاہ کبھی ولایت کی ڈھال اور کبھی پنجتن کا سائیبان بن جاتی ہے بسم اللہ بہت مہین ہور مہت مہین ہوگی بسم اللہ اشاران ٹیک لانا سے جگہ ایک قدم درہ تنسوں آگے آجو بزرگاند احترام بزرگاند احترام تو انہوں نے پتہ واجب ہے تو پھر سید تو پھر میں ستمہ امام دا فرمان جس نے سفید بالوں والے بزرگ کا لحاظ کیا گویا اس نے اللہ کا لحاظ کیا ٹھیک ہے نا جی تو در سے آل محمد ہے یہاں سے تہذیب تقسیب ہوتی ہے ٹھیک ہے نا جی مسئلہ حلو گیا نا جی میں کہہ جو وجہ خلقت ذات رسول ہوتی ہے ببا جی مذہب آل محمد میں بات کرنے کے نا بھائی علی شہباز چار ماخذ ہیں چار مستر ہیں چار زاویے ہیں چار اسروب ہیں چار طریقے ہیں بات کرنے کے قرآن حدیث رسول قول معصوم مستند تاریخ کیا مرز کیا قرآن حدیث پیمبر قول معصوم اور مستند تاریخ کمز کا پندرہ سولہ آشرے میں شبیر بادشاہ کے ممبر پر پڑے بیٹھا ہوں موتمین ہوں میرا تدربہ بھی ہے اور یہ میرے سارے جاننے والے میرے بھائی سید ماتمی زدار گواہ ہیں اس بات کے کبھی میں نے داد لینے کے لیے نا غیر میاری نہ لفظوں کا سہارا لیا ہے نہ حرکتوں کا سہارا لیا ہے آپ اس میرے بات کی تائید کریں میں اس کرائیٹیریا قضا کروں کہ شیر بھی وہ پڑا جائے ممبر پر جو اصول مذہب محمد و آل محمد کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو جی اصول شاہ جی جمع ہیں اصل کی اصل کہتے ہیں جڑکو ٹھیک ہے اور یہی بھائی جی افانجی ٹون آلیو یہی وجہ ہے کہ مذہب آل محمد کے اصول بھی پانچ ہیں اور اصول کے بارے میں اصول ہے یہ کہ اصول پانچ ہونے چاہے ہیں ٹھیک ہے نا جی میں بار بار آکھے ہیں انہیں تھنڈے توڑا بینہ یہ میرے واسے کافی ہے میں بالکل پریشانتہ انہوں نے کدھی بھی نہیں کیتا اصول یہ ہے کہ اصول پانچ ہوں توحید عادل نبوت امامت قیامت اب شیر ایسا ہونا چاہیے بھائی جو ان پانچ اصولوں کی نفی نہ کرتا ہو ٹھیک ہے نا جی اب آپ کو پتہ ہے نمبر پہ بعض اوقات ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں ہمارے اپنے بندے شیر کے خلاف فتحے دینے شروع ہو گئے ہیں لو میں چار مصرے پڑھنا شاہ جی سمجھ گئے ہونا میں چار مصرے لگا پڑھنا تے چون مصرے پہلے مصرے شاہ جی حدیث ہے اکیل شاہ جی پہلے مصرے جی حدیث ہے تے چوتھے مصرے جی حدیث ہے ان فیصلات اساں کرنا ہے کہ دوسری کتے پہنچے ہو میں تصریح نہیں کرنی میں کہا جو وجہ خلقت ذات رسول ہوتی ہے جو توجہ کرو دے حدیث ہے جو وجہ خلقت ذات رسول ہوتی ہے دعا اسی کی دعا سے قبول ہوتی ہے بسم اللہ کرام بہت مہت 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 بھائی جی جو وجہ خلقت ذات رسول ہوتی ہے دعا اسی کی دعا سے قبول ہوتی ہے اور یہ بات ہم نے سنی ہے زبان احمد سے کیا جو اپنے باپ کی ماہ و بطول ہوتی ہے بسم اللہ کرام ہاتھ سلامت رہیں جی جو اپنے باپ کی ماہ ہو بطول ہوتی ہے جو اپنے باپ کی ماہ ہو خود محمد کے لیے میوائے دل ہے زہرا بسم اللہ سار چکریہ چکریہ ایڈی تھانڈج نا اکیل شاہ جی سار جی کتھ گئے ہو ہاتے تھے ہوتے تھے ہے کوئی نہیں دوسری ایڈی تھانڈج بندے ہیں بینا چوتھی وری پیانا کمال ہے تو میں ہوں جو تنوا کھنا چادر چو ہاتھ بھی باہر کڑو نہیں آکھنا کیونکہ میں شہر داد آکھا میرا توڑا روزہ باہ ہے میں ہی موتو میں ناکہ میں کھلوتا ہوں چار پانچ ساتھ بندے ہیں میرے باہر محبت آگے اندر میری ایزہ تفضائی ہے خود محمد کے لیے میوائے دل ہے زہرا مشورہ وظیفہ خود محمد کے لیے میوائے دل ہے زہرا اس کی خوشبو سے ہی خوشبو رسول آئے گی خیبر میں کوئی نہیں پڑھنا لی شہباز صفینی کوئی نہیں پڑھنی میں موضوع درہنا خود محمد کے لیے میوائے دل ہے زہرا اس کی خوشبو سے ہی خوشبو رسول آئے گی اور کم سے کم سال میں ایک بار تو کر لے مجلس اس بہانے سے تیرے گھر میں بطول آئے گی ہاتھ اٹھانا ہاتھ اٹھانا بھائی جان بسم اللہ سر جی بسم اللہ الد Nein آپ دور بیٹھیں اربان سر جی مشورہ میرے اچھا لگا بھائی جی میرا وظیفہ میرا مل اچھا لگا اس بہانے سے بسم اللہ اس بہانے سے تیرے گھر میں بطول آئے گی اس بہانے سے تیرے گھر میں حیدری صاحب دی آلولاد کال لائے کہ تسی گواہ چکے گئے اس نے میرے کو درنمبری کوئی نہیں فتح اللہ پتہ رہے ہیں چلو کوئی کال چار مصرے جناب ہور پڑھنے دین بھی دین کا اصول بھی ہے دین بھی دین کا اصول بھی ہے جگنا یہ نساء کے لیے رسول بھی ہے دین بھی دین کا اصول بھی ہے یہ نساء کے لیے رسول بھی ہے تصریح نہیں کرنی میں ایک موضوع ہور چھڑا لگا تصریح دا ٹائم کو نہیں سمجھ کے بولے آجے یہ نساء کے لیے رسول بھی ہے اور مولوے جی خبردار فاطمہ کب سمجھ میں آتی ہے اس کا شاہر بھی ہے بطول بھی ہے میرے شہر کے زداروں میرا سلام قبول کرو اور میرے شہر کا منصف مزاز میں جو ماں میرا سلام قبول کرے بسم اللہ حیداری دسم اللہ بیر جی میں بادساتہ علم درمیان کھلوتا میں مصرے کافی اگر جا کے پڑھنے سن تیب ولایت نعرہ لائے جیت اوہ حدیعہ قبول کرو میں کہے نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے باوہ جی چھوٹے گئے نام درسل لگا سمد کنوں آنے نے بینیاز کل ہو اللہ احاد اللہ سمد کہہ دو اللہ ایک ہے کہہ دو اللہ ایک ہے ہو سمد کہہ دو اللہ بینیاز ہے تمجھو کہہ دو اللہ ایک ہے کہہ دو اللہ بینیاز ہے میں دیکھ رہا ہوں سردی کس پہ ہاوی ہے کس پہ ولایت کی ہدت قائم ہے کہہ دو اللہ ایک ہے کہہ دو اللہ بینیاز ہے یاد رکھنے میرے شہر کے عزت دارو اللہ کس کائنات میں بینیاز بھی دو ہیں یا وہ بینیاز ہے یا حسین بینیاز ہے ہاتھ اٹھانا تائید کے لئے ہاتھ اٹھانا یا وہ بینیاز ہے یا یا حسین بینیاز ہے توجہ اور دونوں کا رشتہ کیا ہے وہ نظر اللہ ہے یا نیاز و حسین ہے بسم اللہ بسم اللہ بھائی جی حدی آپ کو کر رہے ہیں مسلم میں کروں نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے علیہ السلام میں ایک لفظ سمجھا کے پڑھنا چوہے صاحب دور بے گئے ہو چلو کوئی گل نہیں ہاتھ چک دیا دے نام اس ملکہ عالم کا سمد لیتا ہے فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے فاطمہ ہی سے وہ ہونے کی سند لیتا ہے ہر توجہ اور پردہ غیب میں مشکل کوئی بن جائے تو پھر بہرما آج بھی دادی سے مدد لیتا ہے بسم اللہ بہرما آج بھی دادی سے مدد لیتا ہے بہرما آج بھی دادی سے مدد لیتا ہے آج پچی دسمبر ہے اور پچی دسمبر کا دن منصوب ہے دو عظیم ہستی ہیں اس کے نام سے ایک بانی ہے پاکستان قائد اعظم محمد علی جنا پاکستان بنانے والے بھئی کچھ بھی بنانا ہو نا تو جب تک محمد علی اور فاطمہ نہ ہو کچھ نہیں بنتا آج کے دنوں نے بھی خراج عقیدت پیش کرنا بنتا اور دوسری ہستی مریم زادہ رو اللہ رسول بھی نبی بھی صاحب کتاب بھی معصوم بھی حضرت عیسیٰ جناب عیسیٰ کو یاد کرتے ہیں میرے دسویں امام کے پاس ایک نوکر بیٹھا تھا زید بن حاشم اس کا نام تھا زید بن حاشم نے سوال کیا مولا ہم نے سنے عیسیٰ مرد زندہ کرتا تھا فرمایا تُو نے سنا ہے اگر دکھا دیں تو پھر اس نے کہا مولا شاک تو کوئی نہیں لیکن چلو یہ مسجد بھری ہے مسجد نبی سارے دیکھیں گے تو کمال ہو دے گا فرمایا جا مسجد کے باہر جا مرا ہوا کچھ بھی لے آ کوئی ہم مرا ہوا جاندار لے آ زید بن حاشم مسجد نبی سے باہر نکلا کیا دیکھا ایک چڑیا ایک پرندہ زمین پر مردہ دیکھا اسے پکڑ کے لے آیا امام کے قدموں پر رکھا زید بن حاشم نے دسویں امام فرما سرکار باب شاعلی نکی علیہ السلام کے قدموں کا لمس محسوس ہونا تھا لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ علی ورلیلہ وہ مرا ہوا پرندہ اڑتا ہوا فضا میں مولا کو سلام کرتا وڑ گیا زندہ ہو گیا مولا کو سلام کرتا زید بن حاشم حیران ہو گیا اس نے کہا مولا سنیا عیسیٰ بھی مردہ زندہ کرتا تھا آپ نے مردہ زندہ کر کے دکھا دیا پھر اس کے مردہ زندہ کرنے میں اور آپ کے مردہ زندہ کرنے میں فرق کیا ہے اس کا موجزہ وہی آپ کا موجزہ ہی فرق کیا ہوا فرمائے سن مریم کا پسر وہ تو میں زہرہ کا پسر ہوں پیچھے وہ نہیں رہ گیا پھر زاکر شہر دے اگر اپنا ہونا میرا جرم نہیں مودد پہ تول بات حق بنے پھر بول فرمائے تھے مریم کا پسر وہ تو میں زہرہ کا پسر ہوں وہ صرف ولی تھا میں ولی بن ولی ہوں ہاں عیسیٰ میں اور مجھ میں یہی فرق بہت ہے وہ نادی علی پڑھتا تھا میں آپ علی بسم اللہ کرو وہ نادی علی پڑھتا تھا میں آپ وہ نادی علی پڑھتا تھا میں آپ علی ہوں آئم کان تیرے در پہ نچھاور ہے فاطمہ ام کان تیرے در پہ نچھاور ہے فاطمہ بندے نہیں مولوی زاکر نہیں مدہ سراجناب کا دعور ہے فاطمہ مدہ سراجناب کا دعور ہے فاطمہ اور حسنین تیرے پاؤں پر رکھتے ہیں اپنا سر اب کیا کہوں تو کتنی کدعور ہے فاطمہ اب کیا کہوں تو کتنی کدعور ہے فاطمہ چودہ صدیوں گزر گئیں بس میں فضائل کے آخری اپنی لمحات پہ آگئے چودہ صدیوں گزر گئیں میرے ممبر سے یہ کہا جا رہا ہے خون تک حراج پیش کی ہے سروں کی فصل کٹی گئی ہے ایک دو نہیں چودہ صدیوں کیا سفر کر تاریخ کا مطالعہ کر کتنے لوگ گئے ہیں جو سیدہ کا حق بیان کرتے کرتے گئے ہیں جب تک شیعہ قوم کا آخری کو فرض زندہ ہے کل بھی کہتے ہیں بطول سچی ہے آج بھی کہتے ہیں بطول سچی ہے صبح قیامت تک کہتے جائیں گے بطول سچی ہے اور آج کے دن ایام فاطمیہ شروع ہو گئے ہیں تو دو شخصیات کا ذکر نہ کریں تو میں سمجھوں گا پھر ہم نے زندہ قوم ہونے کا حق ادا نہیں کیا وکیل حق زہرہ سرکار علامہ ناصر ابباسہ ملتان گلی گلی کوچا کوچا نگری نگری امام بارگاہ پوری کائنات میں حق سیدہ کی وقالت کی یہی جنم تھا نا تو یاد رکھنا جب علامہ ناصر صاحب مالک قدموں میں جائیں گے نا تو پھر ہوگا کیا فرمائیں گے ناصر کی لہد میں میرے مولا فرمائیں گے ناصر کی لہد میں میرے مولا کیا یہ لال ولایت کی انگوٹھی میں جڑا ہے تائید کرنا میرے لیے نہیں علامہ صاحب کی روح بھی ہر مجل سے موجود ہوتی ہے ان کی تائید کرنا فرمائیں گے ناصر کی لہد میں میرے مولا یہ لال ولایت کی انگوٹھی میں جڑا ہے جھک جاؤ فرشتو اسے فرط عدب سے کیوں اکثر یہ مجھے بھانکنے والوں سے لڑا ہے بسم اللہ قرآن آپ کی تعد کا شکریہ اکثر یہ مجھے بھانکنے والوں فرمائیں گے ناصر کی لہد میں میرے مولا یہ لال ولایت کی انگوٹھی میں جڑا ہے اور جھک جاؤ فرشتو اسے فرط عدب سے اکثر یہ مجھے بھانکنے والوں سے لڑا ہے مجھے ایک سوال کا جواب دو جنابِ نویدہ شکبیہ صاحب کا کیا قصور تھا بھائی جان جس سے ڈر لگے نا علی شہباز داد نہیں چاہیے داد سنبھال رکھے میں ارس گیا جب تک شیعہ قوم کے یہاں سینے میں دل ہے سانسیں چلتی ہیں ہمارا بچہ بچہ حق سیدہ کی وقالت کرے گا کیا جرم تھا جب نویدہ شکبیہ صاحب کا شہیدِ ممبرِ حسینیت یہی جرم تھا نا سیدہ کا حق بیان کیا تھا لہد میں کرتا ہے گفت و شنید زندہ ہے لہد میں کرتا ہے گفت و شنید زندہ ہے بحکمِ شاہِ رسالت شہید زندہ ہے بحکمِ شاہِ رسالت شہید زندہ ہے اور یہ ذکرِ آلِ محمد کا موٹزہ سمجھو نوید یہ ہے کہ مر کر نوید زندہ ہے نوید یہ ہے کہ مر کر نوید زندہ ہے نوید یہ ہے کہ مر کر نوید بس آخری چار مصر فضائل کے اس پر جملہ مسائب کا اتنے سارے اپنے بانیاں بھائیوں کا اور آپ سب کی تائید کرتے ہوئے آپ سب کو گواہ بنا کہتا ہوں اپنے حصے کی گولی اپنے حصے کی مسئیبت میں خود لوں گا لیکن حق سیدہ پر پردہ ڈالنے جا سکتا صبح قیامت تک لیے ہمارا اعلان ہے جہاں تک آواز جائے جہاں تک پیغام جائے میں پر پیلان ہوگا سرے معاشر اس گھر کا کوئی ہم پلہ نہیں بنتا سرے معاشر اس گھر کا کوئی ہم پلہ نہیں بنتا زمانہ لاکھ بھی کر لے کوشش مگر بلہ نہیں بنتا تو منت کر منت مانگ دعائیں مانگ لے لیکن اگر ناراض ہو زہرہ رضی اللہ نہیں بنتا اگر ناراض ہو زہرہ رضی اللہ نہیں بنتا بس میرا شمار آپ بانی مجلس میں سمجھیں میرین بھائیوں کے ساتھ محبت اس طرح سے ہے کئی سالوں سے کہ مہمان زاکریلن کے لیے محول بنا دی ہے میں نے اور میں اختیار مجلس تک یہی ہوں دو آنسو کوشش کر کے مجھے آپ انعائد فرما دیں تاکہ ذرا قبر میں آسانی رہے ظاہر ہے آخر میں پڑھنے والے زاکر صاحب ہی جناب سیدہ کی شہارت بڑھیں گے مگر میں اگر آپ کی آنکھ سے آنسو چھلک پڑیں تو میں اپنا حصہ ڈال دوں ہوئی یتیم یتیموں کو پالنے والی ہوئی یتیم یتیموں کو پالنے والی عظیم باپ سے زہرہ کا ساتھ چھوٹ گیا کوئی سیدہ بیٹھے ہیں یقیناً کافی سیدہ بیٹھے ہیں بندے ہاتھ ہیں میرے معاف کر دینا دل دکھے دل پہ چھوٹ لگے تو مجھے معاف کر دینا یہ مسلمانوں کا کیا دھرہ نہ ہوتا یہ عالم اسلام کی تاریخ نہ ہوتی تو کبھی نہ کہتا ہوئی یتیم یتیموں کو پالنے والی عظیم باپ سے سہرہ کا ساتھ چھوٹ گیا کچھ اتنے پیار سے پرسہ دیا زمانے نے نبی کی لادلی بیٹی کا ہاتھ ٹوٹ گئے تین بیٹیاں آل محمد کے گھر میں ایسی ہیں جن کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے پس میں گنوں گا میرے حصے کی ڈیوٹی ہو گئے کچھ آنکھوں میں نا علی شہباز آنسو تیر گئے یہ کافی یہی معالی مجلس سب سے قیمتی شاید جو مجلس میں آکے بھئی حاصل ہوتی ہے نا وہ آنسو ہے ان آنسو کی قدر کا پتا چلے گا اگ لے جاؤں دنیا میں شاید نہ پتا چل سکے یہ آنسو کتنا قیمتی ہے ایک جملہ کھاں ہو سکتا ہے کسی کی آنکھ سے آنسو اور تیر جائے آدم سے لے کری ساتک میرے شہر کے عزتدار و آدم سلے کری ساتک سوہ لاکھ نبی جس چادر کو چھو نہیں سکتے نا حسین کی عزت والی ماں وہ چادر تیرے رکھ سار سے مس کرتی ہے کیوں شبیر کے زخموں کی دوا بنتے ہیں آنسو تین بیٹیاں میں نے عرص کیا محمد کے قبیلے میں ایسی ہیں جن کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ایک محمد کی بیٹی جس کا پرسہ محمد کو دینے آ جائے حکلمہ جس کا پڑھتے ہو بادشاہ گلستانِ معرفت بھائی جان ان آنکھوں کو حسین دنیا کے کسی غم انہوں نے رول ہے گلستانِ معرفت یہ جملہ آج سے کئی سال پہلے میں نے کہا ایک بزرگ کھڑا ہو گیا پتہ نہیں میرا تعرف نہیں تھا سید ہے یا غیر سے اس نے کہا گلفام بیٹا مجھے یہ بتاؤ تو نے کہا اٹھارہ سال کی بڑیہ یہ اٹھارہ سال کے عمر میں بال مشکل ہے جواب مجھے تو عطا کر میں اس بزرگ کو مطمئن کر سکھ میں نے کہا میرا بزرگ بس گھر سے چل کے آئی تو سر کے بال سیاہ تھے باپ کی مسجد میں پہنچی باپ کی لکھ ہوئی تحریر پیش کی ایک گستاخ مسلمان نے اس کے ٹکڑے کیے وہ ٹکڑے اکٹھے کرتے کرتے محمد کی بیٹی کے بال سفید پہلی بیٹی دوسری بیٹی خسین مظلوم کی ہے جس کے بال سات سال کی عمر میں سفید ہو گئے جس کے بال اکبر کی جدائی نے سفید کر دی تیسری بیٹی بس گھرانے کی خسین مظلوم کی بیٹی ہے جس کے چار سال کی عمر میں بال سفید ہو گئے سوال کرو گلفام اٹھارہ سال کی بوڑی سات سال کی بوڑی یہ خسین کی بیٹی چیسے چار سال کی بوڑی یاد رکھنا یہ خسین مظلوم کے قتل کی چشم دید گوا وہ بیٹی ہے جس کے بال شمر کے تماشوں نے سفید کر دی شمر کے تماشوں نے سفید کر دی بس میں نے یہ جملہ اپنی آنکھوں سے پڑا ہے بارشاہ فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں میری سکینہ اور ربا بنا ہو حسین کے قتل کی چشم دید گواہ چار سال کی حسین کی بیٹی شام کا زندان آنکھیں بند کر کے سوئی ہوئی تھی خواب میں بابا نظر آیا بے ساختہ بی بی چیخیں مار کیوں ٹھی پھوپی اممہ ابھی ابھی خواب میں میرا بابا نظر آیا تھا مجھے میرا بابا ملا بی بی نے کہا تیرہ بابا کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا سار شام میں آگیا یہ وہ جزید کے پاس ہے جسم مقدس کربلا کی گرم ریت پہ ہے تجھے تیرہ بابا کہاں سے ملاوں ایک جملہ کہاں جو میرا سینے کا درد ہے چار جملے میں نے اپنے مطالعے میں ایسے پڑھن جن میں ایک جملہ میری موضوع پہ آگئی یاد رکھنا تیرے ڈر سے ازاداروں کا ڈر کے ذاکر کہتے ہیں کہ بارہ محرم کو سید سجاد نے لاشوں کو دفن کیا اب باس بادسا کے عالم کو گواہ بناتا ہوں چار کتابوں یہ پڑھ چکا ہوں حسین اس عالمات کائنات کا وہ غریب ہے جس کی لاش کربلا کی گرم ریت پہ دو چار دن نے چالیس دن تک بڑھی رہے بی بی نورانہ شروع کیا شمر کی آواز پہنچی بی بیوں کرونے کی آواز پہنچی اس حرامزاد یزید تک اس نے کہا کون روتا ہے ہائے کہہ دیں جملہ سن کے سپائیوں نے کہا شام میں سیدوں کے علاوہ کون روتا ہے اس نے کہا پتا کہ اس نے کہا حسین کے ایک بیٹی ہے بابا کا سر مانگ رہی لفظ میرے ختم میرے اسی کی ڈیوٹی ہو گئی اس نے کہا حسین کا سر لے جاؤ بچی کو چپ کراؤ اب میں کیا کہوں اس نے بڑے عدب کے ساتھ نا حسین کا سر بطول کا بیٹا سمجھ کے محمد کا نواصہ سمجھ کے علی کا بیٹا سمجھ کے بڑے عدب کے ساتھ حسین کا سر اٹھایا بڑے عدب کے ساتھ حسین کا سر اٹھایا زندان کا دروازے پہ حسین کا چوبیس سال کا بوڑا بیٹا بیٹا تھا حسین کا چوبیس سال کا بوڑا بیٹا تھا اس لئے اس انداز حسین کا سر سجاد کی گود میں رکھا سر سجاد کی گود میں آگیا کچھ بال اس حرامزادے کے ہاتھ میں رہ گئے سجاد فرماتے ہیں کمینہ تجھے اٹھانا نہیں آتا تھا مجھے بتا دیتا میں جا کے اٹھا لیتا اس کا ایک بال ٹوٹ جاتا تھا ماں کئی دن تک بین کرتی تھی بابا کا سر لے کے سجادہ سکینہ کے پاس بچی سوئی ہوئی تھی بابا کا سر سکینہ کی گود میں رکھا بی بی نے آنکھیں کھول کے دیکھا بابا کا کٹا ہوا سر بی بی نے دو بین کیے ہیں شام میں زلدلہ بی بی کہتے بابا جو تُو نے عید کے دن دیئے تھے نہ وہ شامِ غریبہ شمر اتار کر لے گئے بابا عصرِ عشور تُو نے مجھے کہا تھا میری بہنوں کو پریشان نہیں کرنا میری بہنوں سے کھانا نہیں مانگنا پانی نہیں مانگنا بھئی بابا آنکھیں کھول کے دیکھ تیری بہنیں مجود ہیں مجھے گھوڑوں کے ساتھ دڑایا گیا میں نے کس سے پانی نہیں مانگا میں نے کس سے کھانا نہیں مانگا مظلوم کی آنکھیں نہیں کھنی بی بی نے لہجہ بدل کے بین کیا مظلوم کی آنکھیں کھنی کہتے بابا آنکھیں کھول کے علمِ امامت سے دیکھے بتا تُو نے چھپن برس کی زندگی میں کوئی بچی دیکھی ہے جس کے بال چار سال کی عمر میں سفید ہو گئے بابا میں عصا کی ٹیک سے چلتی ہوں وَسَّيَعُ لَمَ اللَّذِينَ ذَلَمَ يَرَانَ